سب کو اسلام ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید آج ہم یورپ کے ایک ایسے دلکش ملک کی مجازی سہر پر جا رہی ہیں جس کی تریخ اور قدرتی حسن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے سفر پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربت مل سکے چلیے ہمارے ساتھ مالدوہ کی مجازی سہر پر مالدوہ ایک مشرقی یورپی ملک ہے جیسے جھیل پتھروں سے برپور پہاڑیاں اور انگور کے کھیتوں کے ساتھ زمین کے خسن مناظر کا حامل ملک کہلاتا ہے مالدوہ رومانیا اور یوکرین کی درمیان واقع ہے مالدوہ پر قدیم سلطنت حکمرانی کرتی رہی ہیں اور یہ ملک نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا ہے مالدوہ کبھی مشرقی رومن امپائر کا حصہ تھا پھر عثمانی حکومت کے تحت آیا اور پھر روس کے زیرے اثر بھی رہا ہے بیسری صدی کے شروع میں مالدوہ نے بڑے رومانیا کا حصہ رہا ہے اور دونوں ملک جہانیوں کا درمیان سویت اتحاد کے ضمیر کر لیا ہے آخر 1991 میں مالدوہ نے ازادی حاصل کی اور اب یہ ایک ازاد اور سرکاری ملک کا درجہ رکھتا ہے مالدوہ کی طریق مختلف ثقافتوں کی اکاسی کرتی ہے یہاں پر زیادہ تار لوگ رومانیای نسل سے تلق رکھتے ہیں لیکن آپ یہاں پر یوکرینی، گگاؤ، ریشیای، بلغاری نسل کے لوگوں کو بھی پائیں گے مالدوہ کے لوگ بہت ہی ملنساز اور روایات کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں مالدوہ کے لوگ کھانوں کے بہت ہی شکین ہوتے ہیں ان کے مشہور ترین کھانوں میں ماغا لیکا یعنی مکیر کی دال، سرمالے، بند گوبی کے پٹولے اور پلاسٹیز یعنی میٹھی پیسٹیز شامل ہیں جو سیاہوں کو اپنی خشبو کی وجہ سے اکرشت کرتی ہیں مالدوہ یورپ کے ان ممالک میں گنا جاتا ہے جن کی قدرتی خوبصورتی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ملک پھولدار انگور کے بغات، سکون سے بڑے دخوتوں اور خالص رینسٹر ریور کا گھر کہلاتا ہے کودی فورسٹ جسے مالدوہ کا ہرہ دل بھی کہا جاتا ہے جس کے دل فریب سکون اور دل کو بھا لینے والے ٹرک لوگوں کو قدرت کا احساس دلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں مالدوہ کی افیشل زبان رومہ نے آئی ہے لیکن رشین زبان بھی بہت بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے انگریزی یہاں پر اتنی زیادہ عام نہیں بولی جاتی مالدوہ کو شراب کی دنیا کا مشرطی حسبتال کہا جاتا ہے یہاں پر انگوروں کی بہت سی اقسام کاشت کی جاتی ہیں جو شراب بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے یہاں کی کھیتوں کے مناظر عجیب و غریب اور دلکش ہوتے ہیں جو ملک کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں مالدوہ کا دارالکومت چشناو ہے جو اپنے پرکشش امارتوں کے سٹائل کی وجہ سے خاصا مشہور ہے چشناو میں مالدوہ کا قومی تاریخی میوزیم موجود ہے جس میں فن اور رومینیائی نسل کے ثقافتوں کے اثار بہترین حالت میں موجود ہیں مالدوہ کے جنوبی حصے میں ایک چھوٹا سا گاؤں جسے خولو پو آیا کہا جاتا ہے یہ گاؤں انیسویں صدی کے آخر میں ایک گروپ انیس سو تریپن چیکس کے زیرے احتمام تشکیل دیا گیا تھا آج کار صرف کچھ ہی لوگ چیک زبان بول پاتے ہیں لیکن ہر سال خاص وقت کے لیے چیک ملک سے لوگ اس کا دورہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قومی زبان کو زندہ رکھ پائیں اس مقصد کے لیے وہ وہاں پر موجود لوگوں کو چیک زبان سیکھنے کی تعلیم فراہم کرتے ہیں مالدوہ اگرچہ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے لیکن اسے یورپ کے سب سے کم تعداد میں سیر کندے والے ممالک میں گنا جاتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر سال صرف گیارہ ہزار لوگ ہی مالدوہ کی سیر کو جاتے ہیں لیکن جو لوگ اس کی سیر کو جاتے ہیں وہ اپنے اندر اس کی ہزاروں خوشیاں سما کر واپس آتے ہیں اور ہیولوے کی میوزیم جو تیرمی صدی میں انہیں کس نے پتھروں میں کھدائی کے درمیان نمودار ہوا تھا اپنے اندر طریق کے خوبصورت موتی چھپائے بیٹھا ہے جو سیاہوں کے لیے ایک دلکش مقام ہو سکتا ہے ملک کی سیر کا بہترین وقت اکتوبر میں ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انگوروں کے درخت اپنے جوبن پر ہوتے ہیں جو فیضا میں ہر طرف میٹی سی خوشبو پھیلا دیتے ہیں جو ایک حسین نظارہ پیش کرتی ہے چشناؤ میں یورپ کے سب سے بڑے یہودی قبرستان موجود ہے جنگ دوم سے پہلے مالدوہ میں ایک بہت بڑی تدار میں یہودی آباد تھے ساٹھ ہزار سے زائد خولو قاسٹ کی دورانے قتل کیے گئے ان میں سے بیس ہزار سے زائد کو چشناؤ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا یہ قبرستان ستروی صدی میں بنایا گیا تھا بیسوی صدی کے دوران اسے اصل سائز سے کم کرنا پڑا انیس سو اٹھاون میں اس کا حصہ روڑ کی تمیر کے لیے بند کر دیا گیا اور انیس سو اکسٹھ میں پارک اور ٹینس کوٹ کے لیے بند کر دیا گیا تھا مالدوہ دنیا کے سب سے بڑے اکھروٹ کی کھیتی کا حامل ملک ہے پوری دنیا میں اکھروٹ کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں سے اکسپورٹ کیا جاتا ہے مالدوہ کا موسم اور زمینی حالات اکھروٹ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی محصر ہیں یہاں کی مقامی کھانوں کی تیاریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں کے اکھروٹ کے میٹھے کیٹس بہت ہی مشہور ہیں مالدوہ میں صرف ایک ہی جنیسکو کی سائٹ ہے اسٹروی جیو ڈیک آرک ایک سروے تسلیت کا سلسلہ ہے جو نوروے کے شمال سے بلیک سی تک پھیلا ہوا ہے اسے رشیائی علماء فون اسٹروی نے قائم کیا تھا تاکہ زمین کے درست انداز ملوم کیا جا سکے اور اس کی لمبائی اٹھائی سو بیس کلومیٹر ہے مالدوہ پناہ غزیروں کے لیے ایک عبوری ملک کہلاتا ہے فیبری دو ہزار بائیس میں یوکرین کے تنازہ میں مالدوہ نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا جس سے بڑی تدار میں پناہ غزیر سلابتی تک پہنچے اب تک سات لاکھ سے زیادہ لوگ مالدوہ کی سرحد عبور کر چکے ہیں کچھ پناہ غزیر مالدوہ میں رہتے ہیں عموماً وہ اپنے یوکرین میں واقعہ گھر کے قریب رہنے کے لیے مالدوہ میں فیل وقت ایک لاکھ سے زیادہ پناہ غزیروں کی فراہمی ہو رہی ہے مالدوہ کا قربہ 33846 مربع کلومیٹر ہے مالدوہ یورپ کا ایک چھپا ہوا جواہر ہے جس میں دلچسپ طریق سے مختلف ثقافت اور قدرتی خوبصورتی موجود ہے کہ ملک سیار کرنے والوں میں ایک سہر سی پیدا کر دیتا ہے اگر آپ سیار کرنے کے شکین ہیں تو اس کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیں اور مالدوہ میں جائیں تو وہاں کے خوبصورت مناظر کو ایکسپلور کرنا نہ بھولیں ایک بات پھر ہمارے ساتھ اس مجازی سفر پر جانے کا شکریہ